بسم اللہ الرحمن الرحیم نیبر اگین مہم کے تحت کاروائیوں کا آغاز خاتون پر تشتر کرنے والا ملجم گرفتار پتنگ بازی خونی کھیل اس کو نہیں چلنے دیں گے بی پی ریزوان عمر گوندل کا حکم زلے بھر میں پتنگ فروشوں کے خلاف کا روائی پتنگیوں اور دور برامر پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پھکار ون فیف سینٹر میں اٹھاون ہزار آٹھ سو اٹھائیس ایم اجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار چوون کالز پر بربک ریسپونڈ کیا گیا جبکہ تینٹالیس ہزار دو سو چودہ کالز غیر ضروری کرا راتی گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک گوانین کی خلافرزی پر پانچ ہزار آٹھ الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پر ٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے چار سو تین تیس مشکوک سرگرمیوں کی اپدرویشن دی اور شہر بانو آپ بہت بہادر ہیں مجھے آپ پر فخر ہے ایسو ایس چلڈن ویلیج میں رہائش پزید ننہے آیان کا ایس پی شہر بانو نکبی کے نام پیغام بولٹن کا حصہ پنجاب پولیس خواتین کے تحفظ اور حقوق کی فراہمی کے لیے پرازم ہیں آئی جی پنجاب کے ہدایت پر شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے نیور اگین اگاہی ووک کا انعقاد کیا گیا پنجاب پولیس خواتین کے تحفظ اور حقوق کی فراہمی کے لیے پرازم آئی جی پنجاب کی ہدایت پر شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے نیور اگین اگاہی ووک کے انعقاد کیا گیا لیبرٹی گھول چکر سے شروع ہونے والی ووک پولیس خدم مرکز گلبرگ میں اختتام ہوئی میڈم چیف منسٹر کے حکم کے اوپر نیور اگین یا اب نہیں کہ یہ مہم شروع ہو رہی ہے انہوں نے ریڈ لائنز کا اعلان کر دیا یہ کوئی عورت مارچ نامی ووک نہیں ہے صرف اور صرف اس بات کی ووک ہے کہ عورت کو اس کا حق دے دیجئے جو آپ کے مذہب نے دیا ہے نیور اگین کبھی نہیں دوبارہ یہ ایک میسیج نہیں ہے یہ ایک سلوگن نہیں ہے یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک فلسفی ہے یہ وہ نظریہ ہے جو دلوں میں بستا ہے یہ وہ فلسفی ہے جو کہ ہر ایک کی روح میں پینٹریٹ کر چکی ہے اور اب یہ جو نظریہ ہے اس دل سے نکل کے زبان تک آ گیا ہے ہاتھ تک آ گیا ہے اب بڑا کلیر ہے کیا پولیس کیا جنرلسٹ کیا میڈیا کیا لائر کیا ٹریڈرز کیا عالم کیا ٹیچر کیا ڈاکٹر ہر سفیر آف لائٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ہی بات کر رہے ہیں نیور اگین اچرا میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک خاتون جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری اے ایس پی کل برگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیڈی پولیس آفیسر جو ہیں وہ اپنے کام کے بارے میں کتنی فوکس ہیں اور کتنی فیرلیس ہیں اور کتنی پروفیشنل ہیں یہاں پہ ہم نے یہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے تہیہ کیا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں وہ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ہونے دیں اگاہی واک میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے نامور شخصیات سیول سوسائیٹی طلبہ اور طالپات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر شرکان خواتین کے حقوق کے تحفظ اور سنفی جرائن کی روک تھامبارے بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے یہ واک اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم لوگ فروز پر روڈ سے چلے جہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا پاکستانی چوک تو واک بنتی ہے چار منٹ یا پانچ منٹ کی تو ہمیں بتایا جا رہا تھا تو اسی ہوتے جانے جدھے عورت نے کیر لیا ہے سوال ہماری سوسائیٹی پہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ شاپ کیپرز وہ کسٹمرز وہ لوگ جو اس چار اور پانچ منٹ کی واک کے فاصلے میں تھے وہ اس عورت کو بچانے کیوں نہیں گئے اور میرے خیال سے خواتین کی صحیح ازادی اور ان کو رائٹ تب ملتا ہے جب ان کو فینانشل اور اکنامک انڈیپینڈنس ملتی ہے خواتین کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ وہ یہاں پہ سیف ہیں ان کے کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سب بیک ہیں سب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں لڑکیوں کا اگر کوئی حراسہ کرتا ہے کوئی تشدد کرتا ہے تو اس کے لیٹیڈ بھی وہ پولیس ہم آئینی ٹائم ان کے لئے آویلیبل ہیں ہمیں ہمارے حق نہیں دیے جا رہے ہیں ہمارے لباس کو تو ترجیح دی جاتی ہے لیکن جو ہمارے حق کی بات ہے تو اس پہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں کلوس کیا جاتا ہے پنجاب پولیس خواتین کے خلاف ہر جرم پر زیرو ٹارلنس پولیسی پر کارپند ہے خواتین کسی بھی ہنگامی صورتحال کو فوری ریپورٹ کرنے کے لیے ویمن سیفٹی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں کیمرمین ابو ذر حاشمی کے ساتھ امران طاہر سیف سیٹی ٹی وی لاہور شہربانو آپ بہت بہادر ہیں مجھے آپ پر فخر ہے سریلڈن ویلج میں رہائش پزیر بچے ایان کا کیا کہنا ہے آئے دیکھیں خوشاپ پولیس انیکشنしょう never again مہم کے تحت کا روائیاں شروع خاتون پر تشہدود کرنے والا ملزم گرفتار یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں اس ریپورٹ پر خواتین کو حراسہ کرنے اور مار پیٹ کرنے جیسے کافی واقعہ ترونما ہوتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ تھانا قائدہ باد کے حدود میں پیش آیا جہاں ایک اسما نامی خاتون گھر سے پورا کرکٹ پھینکنے باہر گئی تو ملزم ممتاز نے پرانی عداوت میں خاتون کو حراسہ کیا اور مارا پیٹا مقامی پولیس کو جیسی واقعہ ریپورٹ ہوا تو فوری کاروائی کٹتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درش کیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کیا ملزم کے خلاف مزید قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے عورتوں پر تشدد کرنا ذہنی اور جسمانی طور پر حراسہ کرنا قانون جرب ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو اس کی اطلاعات تھانا میں قائم وومن ہیلپ ڈیسک پر دیں انشاءاللہ خوشہ پولیس آپ کو تحفظ فرام کرے گی اور ایسے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وائلنس اگینسٹ وومن نیور اگین پولیس آپ کو دیکھ رہی ہے ادھر رحمیر خان میں ڈی پی ریزوان مرگوندل کا کائٹ فلائنگ آرڈیننس پر سختی سے عمل درامت کروانے کا حکم پتنگ بازی خونی کھیل ہے جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں پتنگ سٹی سیڈوین پولیس نے پتنگ اور دور کی فروغ میں ملوث ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا بی پی ریزوان مرگوندل کا کہنا ہے کہ پتنگ سازے اور اس کی خرید و فروغ پر حکومت پنجاب نے پبندی آیت کر رکھی ہے پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کو کسی صورت چلنے نہیں دیں گے محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کے ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو دو ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو انتیس پنجاب یونیورسٹی میں ایک سو اٹھارہ اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ایک سو پندھنہ ریکارڈ کیا گیا بلا شوہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رہیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائب پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز سے مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی دیکھتے رہنے کے لیے 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد عبران طاہر شامل کریں گے سب سے پہلے سیف سٹی ہیڈ لائنز پنجاب پولیس خواتین کے تحفظ اور حقوق کی فراہمی کے لئے پرازم آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور اے ایس پی گلبرگ سیدہ شہربانوں کی اگاہی واک میں خصوص شرکت کسی خاتون پر تشدد حراس کی یا حقوق کی سلبی اب ہرگز برداشت نہیں ہوگی آئی جی پنجاب کا حکم خوشان پولیس ان ایکشن نیور اگین مہم کے تحت کاروائیوں کا آغاز خاتون پر تشدد کرنے والا ملجم گرفتار پتنگ بازی خونی کھیل اس کو نہیں چلنے دیں گے ڈی پی ریزوان امر گوندل کا حکم زلے بھر میں پتنگ فروشوں کے خلاف کا روائی پتنگیوں اور دور برامت پنجاب بھر سے گدشتہ 24 گھنٹوں میں پکار وان فیف سینٹر میں اٹھاون ہزار آٹھ سو اٹھائیس ایم ایڈنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار چاون کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ تینٹالیس ہزار دو سو چودہ کالز غیر ضروری قرارتی گئیں گدشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک گوانین کی خلافر جی پر پانچ ہزار آٹھ الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پر ٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 433 مشکو سرگرمیوں کی اپدرویشن دی اور شہر بانو آپ بہت بہادر ہیں مجھے آپ پر فخر ہے ایس ایس چلڈن ویلیج میں رہائش پزید ننہے آیان کا ایس پی شہر بانو نقبی کے نام پیغام بولیٹن کا حصہ پنجاب پولیس خواتین کے تحفظ اور حقوق کی فراہمی کے لیے پرازم ہیں آئی جی پنجاب کے ہدایت پر شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے نیور اگین اگاہی ووک کا انکات کیا گیا یہ ریپورٹ دیکھئے پنجاب پولیس خواتین کے تحفظ اور حقوق کی فراہمی کے لیے پرازم آئی جی پنجاب کی ہدایت پر شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے نیور اگین اگاہی ووک کے انکات کیا گیا لیبرٹی گھول چکر سے شروع ہونے والی ووک پولیس خدم مرکز گلبرگ میں اختتام ہوئی میڈم چیف منسٹر کے حکم کے اوپر نیور اگین یا اب نہیں کہ یہ مہم شروع ہو رہی ہے انہوں نے ریڈ لائنز کا اعلان کر دیا یہ کوئی عورت مارچ نامی ووک نہیں ہے صرف اور صرف اس بات کی ووک ہے کہ عورت کو اس کا حق دے دیجئے جو آپ کے مذہب نے دیا ہے نیور اگین کبھی نہیں دوبارہ یہ ایک بیسیج نہیں ہے یہ ایک سلوگن نہیں ہے یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک فلسفی ہے یہ وہ نظریہ ہے جو دلوں میں بستا ہے یہ وہ فلسفی ہے جو کہ ہر ایک کی روح میں پینٹریٹ کر چکی ہے اور اب یہ جو نظریہ ہے اس دل سے نکل کے زبان تک آ گیا ہے ہاتھ تک آ گیا ہے اب بڑا کلیر ہے کیا پولیس کیا جنرلسٹ کیا میڈیا کیا لائر کیا ٹریڈرز کیا عالم کیا ٹیچر کیا ڈاکٹر ہر سفیر آف لائٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ہی بات کر رہے ہیں نیور اگین اچھرہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک خاتون جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری اے ایس پی کل برگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیڈی پولیس آفیسر جو ہیں وہ اپنے کام کے بارے میں کتنی فوکس ہیں اور کتنی فیرلیس ہیں اور کتنی پروفیشنل ہیں یہاں پہ ہم نے یہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے تہیہ کیا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں وہ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ہونے دیں اگاہی واک میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے نامور شخصیات سیول سوسائٹی تلبہ اور طالپات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شرکان خواتین کے حقوق کے تحفظ اور سنفی جرائن کی روک تھامبارے بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے یہ واک اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم لوگ فیروز پر روڈ سے چلے جہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا پاکستانی چوک تو واک بنتی ہے چار منٹ یا پانچ منٹ کی تو ہمیں بتایا جا رہا تھا تو اسی ہوتے جانے جتے عورت نو کیر لے ہیں سوال ہماری سوسائٹی پہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ شاپ کیپرز وہ کسٹمرز وہ لوگ جو اس چار اور پانچ منٹ کی واک کے فاصلے میں تھے وہ اس عورت کو بچانے کیوں نہیں گئے اور میرے خیال سے خواتین کی صحیح ازادی اور ان کو رائٹ تب ملتا ہے جب ان کو فینانشل اور اکنامک انڈیپینڈنس ملتی ہے خواتین کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ وہ یہاں پہ سیف ہیں ان کے کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سب بیک ہیں سب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں لڑکیوں کا کوئی حراسہ کرتا ہے کس کوئی تشدد کرتا ہے تو اس کے لیٹیڈ بھی وہ پولیس ہم آئینی ٹائم ان کے لیے آویلیبل ہیں ہمیں ہمارے حق نہیں دیے جا رہے ہیں ہمارے لباس کو تو ترجیح دی جاتی ہے لیکن جو ہمارے حق کی بات ہے تو اس پہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں کروز کیا جاتا ہے پنجاب پولیس خواتین کے خلاف ہر جرم پر زیرو ٹارلنس پولیسی پر کارپند ہے خواتین کسی بھی ہنگامی صورتحال کو فوری ریپورٹ کرنے کے لیے ویمن سیفٹی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں کیمرمین ابو ذرحاشمی کے ساتھ شہربانو آپ بہت بہادر ہیں مجھے آپ پر فخر ہے ایس ریس چیلڈن ویلیج میں رہائش بزید بچے ایان کا کیا کہنا ہے آئے دیکھتے خوشاں پولیس ان ایکشن نیبر اگین مہم کے تحت کا روائیاں شروع خاتون پر تشدود کرنے والا ملجم گرفتار یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں خواتین کو حراسہ کرنے اور مار پیٹ کرنے جیسے کافی واقعہ ترونما ہوتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ تھانا قائدہ باد کی حدود میں پیش آیا جہاں ایک اسما نامی خاتون گھر سے پورا کرکٹ پھینکنے باہر گئی تو ملزم ممتاز نے پرانی عداوت میں خاتون کو حراسہ کیا اور مارا پیٹا مقامی پولیس کو جیسی واقعہ ریپورٹ ہوا تو فوری کاروائی کٹتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درش کیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کیا ملزم کے خلاف مزید قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے عورتوں پر تشدد کرنا ذہنی اور جسمانی طور پر حراسہ کرنا قانون جرب ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو اس کی اطلاعات تھانا میں قائم وومن ہیلپ ڈسک پر دیں انشاءاللہ خوشہ پولیس آپ کو تحفظ فرام کرے گی اور ایسے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وائلنس اگینسٹ وومن نیور اگین پولیس آپ کو دیکھ رہی ہے ادھر رحمیان خان میں ڈی پی ریزوان امر گوندل کا کائٹ فلائنگ آرڈیننس پر سختی سے عمل درامت کروانے کا حکم پتنگ بازی خونی کھیل ہے جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں تھانہ سٹی سیڈوین پولیس نے پتنگ اور ڈور کی فروغ میں ملوث ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا بی پی ریزوان امر گوندل کا کہنا ہے کہ پتنگ سازے اور اس کی خرید و فروغ پر حکومت پنجاب نے پبندی آیت کر رکھی ہے پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کو کسی صورت چلنے نہیں دیں گے محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کے ائر کوالٹی انڈیکس محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو دو ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو انتیس پنجاب یونیورسٹی میں ایک سو اٹھارہ اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ایک سو پندھنہ ریکارڈ کیا گیا بلا شوہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین صحت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رہیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹیز سے مطالق اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی